اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں جی بلکل یہ بات ہو رہی ہے بلکل سچ ستارہ یاسیم جب بھی کسی کو اپنا بناتی ہیں اپنے قریب کر دیتی ہیں اور جب اسے زیادہ ہی قریب کر دیتی ہیں تو وہ ستارہ کے نشیمن پر بجلیاں ضرور گراتا ہے کچھ خود گراتے ہیں کسی کے ہاتھوں بجلی گرتی ہے اور کوئی لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں بجلیاں گرانے کے اوپر دوستو کچھ لوگ وائٹی کی دنیا کو مزاق تو سمجھتے ہی ہیں لیکن انہوں نے ستارہ کی زندگی کو بھی مزاق سمجھ رکھا ہے آپ سب کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو ہے کچھ وائسز لیک ہوئی تھی کوئی چیٹ ویٹ لیک ہوئی تھی جس کے اندر پہلے تو جو ہے ایک ایسی وائس لیک ہوئی جس میں اپنی ہی کسی چہیٹی کو جو ہے وہ پھٹا سپیکر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا خیئر اب پبلک میں یہ سب ڈائجسٹ تو کرنا تھا اب پبلک میں آ کر تو نہیں کہا جا سکتا تو کیا نہیں جا سکتا کہ ہاں جی ہم سپیکر ہیں ہاں جی ہماری یہ اوقات ہیں تو پھر آ کے بعد کو آئیں بائیں شاہ رفع دفع کر لیا لیکن عوام جہے وہ آپ سے ہم سے سب سے زیادہ سمجھدار ہے اور ہر چیز کو بہتر سمجھتی ہے اسی لئے کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جنتا جہے وہ خود سب سمجھتی ہے سب پہچانتی ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا جانتی ہے اچھا کچھ جو ہے وہ وائسز کے بعد ایک چیٹ بھی لیک ہوئی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا اس چیٹ میں بات کیا ہو رہی تھی کہ پانچ ہزار فیلان نے دیئے اور پتہ نہیں ستر لوگ کو کھانا کھلایا اور پتہ نہیں چھبیس کے پچیس ستارہ نے دے دیئے بلا 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 اچھا ستارہ کے بہت قریب جانے کے بعد اور خود کو ستارہ کا بہت سگا بتانے کے بعد اور خود کو بہت جو ہے وہ سمجھدار ثابت کرنے کے بعد بھی اپنی چیزیں سمحلی نہیں جا سکی سمیٹی نہیں جا سکی چلے ہم تو عام سی خواتین ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم تو گڑھ بڑھ کرتی ہیں ہم نے تو ستارہ کو بیزار کیا ہوا ہے پریشان کیا ہوا ہے ہم تو ستارہ کے لیے مسئلے کریئی ایٹ کرتے ہیں ہم تو ستارہ کے متھے لگ جاتے ہیں نا آپ لوگ تو بڑے فائدہ مند تھے ستارہ کے لیے اچھا یہ چیٹس جب لیک ہوئی تھیں تب میں نے کیا کہا تھا کہ یہ چیٹس ستارہ کے خلاف بہت اچھے سے استعمال ہو سکتی ہیں بہت دور کا پتہ لے کر آئی تھی میں لیکن بلکل ٹھیک پتہ لائی تھی اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے ہوتا یہ ہے ستارہ حسین کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں کہ اپنے نئے رشتوں کی تعریفوں کی پل باندے جاتے ہیں اور ان تعریفوں کی کلابیں ملائی جاتی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ چی چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں لوگوں کے موں میں وہ باتیں دے دی جاتی ہیں لوگوں کے پاس وہ ریالٹیز پہنچ جاتی ہیں جس میں کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخر ستارہ نے یہ سب کچھ جو کیا اس کے پیچھے کتنا ایک کالٹی ورک تھا کیا وہ سب کچھ صرف اثر و سوخ استعمال کیا گیا تھا کیا وہ صرف دکھاوے کی چیزیں تھیں وقتی طور پر پریشرائز کیا گیا تھا اس قسم کی ریالٹیز کھولی تھیں آپ سب کو یہ دو کہ ستارہ نے کہا تھا کہ ان کے آنے کے بعد میرے رشت رشت دار کنٹرول آئے ہیں اور میرے رشت داروں نے ان کے موں بند ہوئے ہیں ان کو صرف یہ کابو کر سکتی تھی اور ستارہ یاسین ہی وہ بندی ہے جس نے پبلک میں آ کر یہ بھی کہا تھا کہ میں نے کسی پر کیس نہیں کیا یعنی کہ ستارہ کو اس سب کچھ میں اتنا الجھا دیا گیا تیری میری میری تیری کی کہانی میں کہ میری سیڈ لو ان کو چھوڑو ان کو ڈیس آن کرو مجھے آن کرو یہ کرو وہ کرو آؤ پبلک میں لوگوں کو بتاؤ لوگوں ستارہ سے ناراضگیاں ستارہ کو اگنور کرنا شروع کر دی کہیں نہ کہیں مینٹل ٹورچر اس کو دیا جا رہا تھا اپنی ورث جہے اس کے موں سے دنیا کے سامنے گنوانے کے لیے تو پھر وہاں کہیں نہ کہیں ستارہ سے غلطی تو ہونی تھی آج اس سب کچھ کا نقصان کیا ہوا ستارہ کی اس ویڈیو کے بعد بھی میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو آج ستارہ نے بونی ہیں یہ اس کے حق میں جہے وہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک کوئی کمیلٹی بھی ستارہ نے لگائی تھی اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں بھی یاد نہیں آرہے والفاظ لیکن اس سے ریلیٹڈ بھی میں نے آ کر اپنا پوائنٹ اف دو رکھا تھا کہ بھئی اس کا بھی لوگ نہ جائے سائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے بھی وہ ستارہ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں تو کسی بندی نے مجھے کومنٹ بھی کیا تھا کہ آپ ضرور اگلوں کو رستہ بتا دیں جی بالکل کیونکہ ماسٹر مائنڈ تو میں ہوں وائٹی کی جتنی بھی کٹ پتلیاں ہیں ان کی دوریں تو میرے ہاتھ میں ہیں صدمہ باجی کو بھی میں نے ہی پٹی پڑھائی تھی اس سے پہلے دی جو ہے وہ ساجد کی دوسری شادی میں نے ہی کروائی تھی شادی اور صدمہ کے قصے کے بیچ میں ستارہ کے پکچرز کے ایشو بھی میں ہی لے کر آئی تھی میں ہی تو تمام چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلتی ہوں سب کے کچھ کے پیچھے میرے ہاتھ ہیں بہت سارے ہاتھ ہیں میرے اور بہت سارے دوریں وہ میں نے سمبھالی ہے نا باقی دنیا تو بالکل بے وقوف ہے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیوں جو باتیں میں نے رکھی تھی جس چیز کا خدشہ میں نے یہاں ظاہر کیا تھا اور میں نے کہ ساہا تھا میں نے پریڈکشن کی تھی کہ این ممکن ہے یہ چیزیں ستارہ کے خلاف استعمال ہوں اور ستارہ کے ایک کیس کو مزید کمزور کریں وہ کیس جو کہ وہ خود کہتی ہے کہ کیا ہی نہیں گیا ہوا کیا دوستو جب ستارہ کے رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ برائے نام تھا اور اثر رسوخ اور پیسہ رشوتیں لگا کر زائر سے بات ہے چیزیں آپ سنبھال نہیں سکیں آپ ایسے گروپس میں بیٹھیں جہاں آپ اپنی چیزیں اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پار ڈیٹا ہو آپ کا جو کچھ آپ کا جو ہے وہ چل رہا ہو بیکسٹیج کیسز کو لے کر یا ایک دوسرے سے معاملہ جتنی آپ کی ڈیلنگ ہے وہ چل رہی ہو اور آپ لوگوں کو آکے اپنے گروپس بنا بنا کے اس میں آپ جب چیٹس کریں اور وہ چیٹس ہوں لیگ یعنی کہ آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے جو آپ کی ٹیم ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور تھی وہ آپ کی چیزیں آپ سے لے لے کر کچھ نے وائسز لیگ کر دیں کچھ نے جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا لیگ کر دیا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں کس کو کیا دیتے رہے ہیں کیا لیتے رہے ہیں تمام چیزیں جب وہ لیگ ہوئی ہیں وہ نکلی ہیں تو وہ ستارہ کیلئے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی ہیں وہی بات ہوا جو میں نے کہا تھا کہ یہ فائدہ مند نہیں ہوں گی بلکہ نقصان دے ہوں گی اس سے یہ ہوا کہ ستارہ کے رشتہ داروں کے آنکھیں کھل گئیں کہ در حقیقت ستارہ کچھ بھی نہیں کر سکتی رشوت دیتی ہے ہمارے موبند کرانے کے لیے یا جہاں وہ اثر و سوخ استعمال کیا جاتا ہے اس سے یہ ہوا کہ جہاں وہ کہ فائر لگتا ہے کہ واقعی بھائی اب جو ہے وہ میں ستارہ کے اوپر دوبارہ سے دھاوا بول سکتا ہوں پبلک میں آ کر بیٹھ سکتا ہوں اور اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ویڈیو بنا دی ویڈیو میں وہ آ کر بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی بلوایا گیا ہے میرا سٹیٹمنٹ زبردستی چینج کیا گیا ہے مجھے مارنے پیٹنے کی دھمکی دی گئی تھی اور وہاں پر ستارہ یاسین کی جہاں وہ بہن بھی موجود تھی بہن جو ان کا نیا رشتہ ہے یہ تمام چیزیں آ کر وہ بندہ کہتا ہے آخر کیوں آپ کہیں نہ کہیں خود غلطی کرتے ہیں جب آپ کسی دوسرے کو گرانے کے چکر میں خود کو پیش پیش کر دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی کمزوریاں بھی پبلک میں آتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی گرنے کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں وہ بات ہے کہ اگر آپ کسی کو بڑے کنارے تک لے جاؤ اور بولو میں اس کو یہاں سے اب فنا کر دوں گا تو اس کنارے تک آپ کو بھی آنا پڑے گا این ممکن ہے کہ آپ بھی گر سکیں تو یہی کام ہوا ہے یہاں پر کہ ستارہ یاسین کی سپورٹ اس کو خراب کرنے کے لیے ان کی تظلیل کروانے کے لیے اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ستارہ یاسین کو اتنا استعمال کیا گیا کہ ان سے خود چوک ہوئی اور یہ خود پبلک میں آ کر ان کی کمزوریاں سامنے آ گئیں اور اس کمزوری کا فارغ اجمل کیونکہ وہ بہت فارغ ہے اتنا فارغ ہے کہ ہر وقت اسے فرصت ہی فرصت ہوتی ہے اس نے خوب فائدہ اٹھایا پبلک میں آ کر ویڈیو ڈال دی خیر جنب اس ویڈیو میں اس نے جہاں وہ ایک سچ یہ بھی کھولا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا لیکن لوگ جو ہے وہ رابطے کرتے ہیں ستارہ کے ساتھ اور اس سے اچھے بنے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا شاید اس کا اشارہ جو اپنی ساس کی طرف تھا یا اپنے سالوں کی طرف تھا خیر ہوتا ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی ساس اور سالے جائیں وہ ستارہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ظاہر سے بات رشتے ہیں ہم وہی سپورٹر ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ رشتے ہیں اور یہ رشتے ہمیشہ جڑے رہیں گے ان رشتوں کے خلاف ستارہ یاسین کب اور وہی ہوا اب یہ ہوا کہ فائرہ غجمل نے ویڈیو بنائی ویڈیو پبلک کی اور آ کر اس نے پبلک میں یہ ساری باتیں رکھ دی کہ مجھ سے سب کچھ زبردستی کروایا گیا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ جب تمام ریالٹیز کو دیکھ لیتا ہے کی تو اس نے غلطی ہے یہاں پر میں وہ پوائنٹس برکھوں گی لیکن اس سب کچھ کے پیچھے پھر تو اسی شخص کا ہے جو آ کر آپ کی پرسنیلٹی کو اتنا لو کر دیتا ہے اتنا ہلکا کر دیتا ہے اور جو کچھ آپ نے کر رکھا ہ ہوتا ہے وہ پبلک میں آ کر اس کی باریکیاں بتا دیتا ہے کہ ہم نے تو جی سورسز لگائیں ہیں ہم نے تو جی رشوتیں نہیں ہیں تو اگلہ سمجھ جاتا ہے کہ کتنے ایک پیسے خرچ کریں گے اور کتنی بار میرا مو بند کروایا جائے گا کیا اس نے غلط ہے وہی بات آ جاتی پھر لوگ اس کا جب بندر نام رکھتے ہیں تو اس کو بات بری لگتی ہے بھئی مرد بنو نا ایک بات پہ قائم رہو تم چار ڈنڈے اس وقت دیکھ کر تم خود کہتے ہو کہ ڈنڈے دکھائے گئے ٹھیک ہے یہاں چار ڈنڈے تم نے دیکھے ابھی تو تم نے اداروں کی بدنامی کر دی اس کا کیس بھی تمہارے پر بن سکتا ہے پہلے تو کیس اور تھا اس میں تو اداروں کی بدنامی والی بات ہی نہیں تھی اس میں تو ستارہ کی بدنامی والی بات تھی اور ستارہ نے تو کیس کیا ہی نہیں تھا اب تم آ کر یہاں اداروں کی بدنامی کرتے ہو اور ڈنڈوں کی باتیں کرتے ہو تو پہلی بات تو یہ کہ تم نے اداروں کی بدنامی کر دی اب کیس ہو سکتا ہے تمہارے اوپر دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھو ادار اگر تم اداروں کے پر بات کرو گے تو پھر وہ کہا جائے گا کہ الزام ہے ثبوت لے کر آؤ دوسری چیز میں تمہیں یہ کہوں گے کہ سچ میں انہوں نے ڈنڈے رکھ دیئے تھے تو تمہارے اندر اتنے ہی گڑس تھے اتنی ہی ایبلیٹی تھی اتنی ہی تمہاری برداشت تھی سٹرینٹ تھی کہ وہ دو چار ڈنڈے دیکھ کر تو تم اپنے بیان سے مکرگے تمہاری بیوی تو کہتی تھی ہم آخری دم تک سچ بولیں گے وہ سچ پر ڈنڈوں کی نظر ہو گیا یا پ دنڈے دیکھ کر اس فارغ اجمل نے اپنے جھوٹے بیان سے کلٹی ماری اور سچے بیان پر آ گیا کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ دنڈے کے زور پر بھی واپس سچ میں بدلا جا سکتا ہے تو فارغ اجمل صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی کہی کہ آپ دنڈوں کے زور پر جہاں جو کچھ کر کے آئیں جو کچھ بول کے آئے دنڈوں کے زور پر پر کتے مزے سے کہتا ہے کہ یہ اداروں کی آنکھ میں دھول مٹی جھونک کر وہاں سے نکل لیا پاکستانی اداروں نے چوڑیاں پہن رکھی اگر ایک شخص جائے وہ اداروں سے ڈر کر نکل کر بھاگتا ہے اب یہ بھی پوائنٹ ہے یہاں پر کہ ڈر کر نکل کر بھاگتا ہے چھپ کر نکل جاتا ہے نا اتنے بڑے ادارے کو چکمہ دے لیتا ہے اتنے بڑے ادارے کو چونہ لگا دیتا ہے اتنے بڑے ادارے کو توپی پہنا دیتا ہے نا ٹوپی پہنا دیتا اور پتلی گلی سے نکل لیتا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن گھر جا کر وہ وہی بیان دیتا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اداروں نے مجھے مجبور کیا تھا کیوں تم تو چھپ کر نکل گئے تھے تم تو پتلی گلی سے نکل گئے تھے پھر تمہیں اداروں کا کیا ڈر تھا اگر تم نے یہی سٹیٹمنٹ دینی تھی تو ادارے جائیں وہ تمہیں ڈنڈے کیوں دکھا رہے تھے اور اگر تم نے یہ سٹیٹمنٹ اپنی نہیں بدلنی تھی بقول تمہارے کہ وہ پہلی والی سٹیٹمنٹ تمہاری سچی تھی تم اسے بدلنا نہیں چاہتے تھے تم اسی لیے بھاگ گئے تھے تو پھر گھر جا کر تم نے سٹیٹمنٹ کیوں بدلی گھر میں کیا تمہیں نینو نے ڈنڈا دکھایا تھا یہ بھی تمہیں بتانا چاہیے نا نینو محترمہ پبلک میں آتی ہیں آج ان کا ویڈیو آئر وہ کہتی ہیں کہ ہم یوٹیوب کو جانتے ہی نہیں تھے ہم صرف ٹک ٹاک کو جانتے تھے ہم کیا ہمارا پورا خاندان نہ یوٹیوب سے واقف کا نہ ہمیں ولوگ بنانے آتے تھے نہ ہمیں تھمنل کر نہ آتا تھا یہ تھا وہ تھا ہمیں تمام چیزیں جہاں وہ ستارہ یاسین نے سکھائی ہیں یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم ستارہ کے شکر گزار ہیں ہم ستارہ کے احسان مند ہیں تو پی پی یہ جو دو سال دھائی سال کے عرصے میں تم نے اور تمہاری بڑی خالہ نے کتھک لگایا ہوا ہے وائٹی کے اوپر جب ہم ستارہ کے سپورٹرز آ کر تمہیں یہ کہتے ہوتے تھے کیونکہ تب ہم سپورٹرز تھے نا اب تو ہم صرف ریاکشنسٹ ہیں بکول آپ لوگ کے وہی بات آ جاتی کہ سپورٹر آپ نہیں کہا تھا ہم لوگوں کو خیر ستارہ کے سپورٹرز جب آ کر تمہیں یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کی پائنئر ستارہ ہے تمہیں یوٹیوب پر لانے والی ستارہ ہے تمہیں لوگوں کے گھروں سے ماسیاں اور میڈز کی جوب چھوڑوانے والی ستارہ ہے بائزت طریقے سے گھر میں بیٹھ کر کما کر کھا رہے ہو ایسی لگوائے ہوئے ہیں گاڑیاں لے لی ہیں گھر لے لی ہیں برینڈ سے شاپنگ کرتے ہو ہاں ساری ایاشیاں ساری ایاشیاں وہ سیلونز جہاں تم پہلے جوبز کرتے تھے ان سیلونز میں اب تم سرویسز لیتے ہو سوچو سوچو یہ ساری ایاشیاں کیا ستارہ کی وجہ سے نہیں ہے اپنا بیسک نہیں بھولنا چاہیے اپنا وہ ہاتھ نہیں بھولنا چاہیے جو تمہیں کٹھن رستے میں تمہارا ہاتھ تھامے تمہیں گرنے سے بچائے اور تمہیں بلندیوں تک لے کر جائے اسے مت بھولے لیکن تم نے کہا نہیں ہم سچے ہیں ہم سچے ہیں تم راگ الابتی رہی آج تم آ کر بولتی ہو وہ بھی آدھا ادھورہ سچ پوری بات کیوں نہیں کرتی یہی بات پوری کرو نا تم یہ نہ کہو خالی کہ تمہیں یوٹیوب کا ستارہ نے بتایا کہ اوہ یوٹیوب بھی ایک پلیٹ فارم ہے اس پر بھی ویڈیوز بنتی ہیں اور ایسے ایسے بنتی ہیں ایسا نہیں تمہاری پہچان بھی ستارہ ہے یہ بھی یاد رکھنا تمہاری ہی نہیں تمہارے پورے خاندان تمہارا باپ بگ دنائے تھا اور گہرا تھا یوٹیوب سے جو ہے وہ میرے بچے محنت کر کے کماتے ہیں کسی کا نام کسی کے نام سے نہیں کماتے ہم خود محنت کرتے ہیں یہ تو پوری دنیا محنت کرتی ہے لاکھوں کی تعداد میں فلاپ چینلز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چینلز ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں میں کہوں گی کہ یہاں بڑے چینلز پاکستان میں تو سینکڑوں کے حساب سے چند سو جو ہیں وہ گنے چنے بڑے چینلز ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں آپ آپ آدھی ادھری بات کیوں کرتی ہیں جو کریلٹ ستارہ کو جاتا ہے ایک تو وہ آپ مانتے نہیں ہیں پبلکلی تو بلکل بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے اور دو سال سے مانی نہیں رہے تھے جب مانی رہے تو پورا مانو نا کہ تمہارے چینلز ہی ستارہ کی وجہ سے تم لوگوں کو دیکھنا پہچاننا لوگوں نے ستارہ کی وجہ سے تمہارے خاندان کا کوئی کتہ بھی وائٹی پر ہے نا تو وہ بھی ستارہ کی وجہ سے وائرل ہوئے ورہا تم لوگ ہمیں بتاؤ کہ یہ وہ انور چچا اس کی کیا جو ہے ایبیلٹی ہے اس کے اندر کیا میں کہوں گی کہ کوئی چینل کو چلانے کی کوئی اس میں ٹیلنٹ ہے ایسی کیا چیز ہے کس بیسے اس کا چینل چل رہا ہے وہ بھی کمار ہے اسی طرح تم ڈی ڈی کا چینل دیکھ لو اس میں کیا ٹیلنٹ ہے وہ کیسے کی ولوگ بناتا ہے وہ تو کانچو ورسی کانچو ورسی کانچو ورسی اپنی ساس کو دیکھ لو ساری ماں کو دیکھ لو نینو تم ہاں اور ساس کو بھی دیکھ لو سب کمار ہے سب کھا رہے ہیں ستارہ کے نام پر اپنے باپ کو دیکھ لو جس کے پاس اپنا تھوبڑا وہ اور انور تو صرف اپنے تھوبڑے دکھاتے رہتے ہیں پورے کیمرے کے اندر اور ان کے چینل بھی چل رہے ہیں وہ بھی کمارے کھا رہے ہیں کیوں باقی دنیا اگر ایسے ویڈیوز بناتی ہے ایسے ویڈیوز بناتی ہے وہ کیوں نہیں چلتی ستارہ کے صدقے میں وہ جو سیما کینچی وہ جیسی چیز بھی چل رہی ہے کیونکہ لنک سے لنک لگا نام پیچھے ستارہ کا یہ اور انہوں نے بھی خوبی یوز کیا فرنٹ پر بھی یوز کیا تو پھر یہ کیوں نہیں آ کر پبلک میں ایکسپٹ کرتے بلکہ آ کر اس چیز کو بولو اپنے موں سے کہ بھئی ہمیں لوگ پہچانتے ہی ستارہ کی وجہ سے اور ہم نے اپنی پہچان کے اوپر خود لاکے گند ملا ہے ہم وہ لوگ ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھیت کرتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں اگر ہمیں سر پر بٹھا دیا جائے تو ہم سر پر موت دیتے ہیں بتاؤ نہ پبلک میں آ کر کیوں اپنے ویل ویشرز کے ساتھ ایسا کیا بتاؤ نہ اور دوسری چیز یہ بھی بتاؤ تم کہ تمہاری جو پیاری بڑی بڑی خالہ جان ہے سعودی خالہ تمہاری ان کو کیوں نہیں یاد دلاتی ہو کہ تمہاری پہچان بھی اسی ستارہ سے تھی تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا تمہارا کوئی نام نہیں تھا ستارہ نے تمہارا نام لینا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا تم نے تمہارا ستارہ سے پہلے بھی چینل بنایا تھا ایک کا توکہ ویڈیز ڈالی ہوئی تھی ہیں سعودی باجی تمہارا چینل تو وائرل نہیں ہوا تھا آج تم سب لوگ جو اپنے اپنے سیلون سے اور گھروں کی میڈز والی جوب سے اور ڈرائیوریوں سے اور تمام کاموں سے فوڈ پانڈا سے ہر چیز سے فرصت لے کر بیٹھے ہو چار پیسے کمارے ہو عزت کے کمارے ہو جن جگہوں پہ پہلے تم جوبز کرتے تھے وہ فیسلیٹیز اب تمہارے پاس مطلب تم نے آگے تم بوکین کی گاڑیاں ہیں اپنی گاڑیاں ہیں ایسی لگے ہیں سب ساری سہولتے ہیں ساری سہولتے ہیں ہے نا ایک سے ایک جگہ پہ جانا کھانا مہنگے سے مہنگے جگہوں میں بچوں کو گھمانا سب کرتے ہو سب کر رہے ہو کہاں سے کیوں اتنے ناشکرے ہو پبلک میں آ کر پوری بات کیوں نہیں رکھتی ہو کہ ستارہ کے بنا ہماری پہچان ہی نہیں ہے پہلے بھی کہا تھا ستارہ بہت سمجھدار ہے لیکن لیکن کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے آپ اچھا بن کے یوز کر لیتے ہیں یہاں پر یہ بات ستارہ یاسم کی سپورٹرز کے لیے کی جا رہی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ستارہ یاسم کی سپورٹرز میں جو مریم اور نوشین کیلئے کیا جا رہا ہے خدا کی قسم میں کہتی ہوں ان دونوں سے زیادہ بے لاز ستارہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا انہوں نے کبھی بھی ستارہ کو پریشوریز نہیں کیا تھا اور جتنا بن پاتا ہمیں کہتی ہوں مریم سے زیادہ قربانیاں کسی نے نہیں دی ہاں گالیاں نوشین نے بھی کھائی ہیں میں نے بھی کھائی ہیں سب کچھ ہوا ہے نوشین کو تو کیسز تک میں پساد دیا گیا لیکن مریم فہد کیلئے کیسز میں پسانا ہزبند کی ج شعب جانا اوپر سے اب لوگوں کا ستارہ کا سپورٹر خود کو کہہ کر یا ستارہ کا فین کہہ کر یا خود کو ریاکشنسٹ کہہ کر مریم فہد کے کل جو شاؤٹ آؤٹس یا مریم فہد کے گود بکس میں شامل ہونے کیلئے کومنٹس کرنا سب کچھ کرنا کرتے تھے آج وہ لوگ آستین میں بیٹھ کر مریم کو ڈسنے کی کوششیں کی جاری ہیں تو میں ایک بات یہ کہوں گی کہ اگر کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے تو آج کے وقت کو ضرور یاد رکھیے گا اور ایک اور چیز بھی کہوں گی کہ جب تک ثبوت نہ ہو ہماری یہ ساری جنگ تھی صدمہ باجی سے ریلیٹڈ کے ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس اور اگر ہیم بھی تو کوٹ میں چلی جاؤ تو میں یہ کہوں گی کہ ثبوت نہ لاکر آپ مریم فہد کے پر باتیں کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی جہاں وہ کریڈیبلیٹی بلکل کھوڑ چکے ہیں آپ لوگ جو دو سال سے آراغ علاپتے تھے ثبوت نہیں تمہوں کے پاس تو پھر وہ مریم فہد کے خلاف تو کوئی ثبوت لائے نہیں سکے بلکہ یہ جو ویڈیو فارغ اج مل نے بنایا ہے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بھی مریم اور نوشین نے بنوایا ہے تو اس کا مطلب ہے صدمہ باجی کو بھی مریم اور نوشین ہی لے کر آئی ہوں گی ہے نا یہ نینو پینڈو کو بھی مریم اور نوشین لائی ہوں گی آج سے پہلے جتنے کانڈویں ستارہ کے خلاف وہ سب مریم اور نوشین نہیں کیے ہوں گے نا کیونکہ ان کو چینل بنانے تھے اور انہوں نے سوچا کہ چلو ہمیں وائرل ہونا ایسا کرتے ہیں ستارہ کے اوپر پکچرز کی باتیں کر دیتے ہیں پھر ستارہ کے لیے کوئی جہاز لے آتے ہیں اس کی باتیں کر دیتے ہیں یوں کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں خود ہی باتیں بھی کریں گے خود ہی خود کو ڈیفینڈ بھی کریں گے سب کچھ خود ہی کریں گے جیسے میرے لیے کہا جاتا تھا کہ میں جہاں وہ صدمہ ہوں صدمہ باجی ہوں اور میں پبلک میں آ کر اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی ہوں ساتھ میں جو گالییں بھی لکھی جاتی تھی کہ وہاں تم ستارہ کی خلاف چیزیں کر رہی ہو یہاں تم ستارہ کی حق میں سپورٹ دے رہی ہو تو بس کر د اندھا پن بند کر دیں اور خاص طور پر میں ان خواتین کو کہوں گی جو جھوٹ اور بکواس کے نام پر چینل چلا چلا کے کھاری عوام کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے آپ لوگوں کی نظر میں لیکن ہر کسی کو نہیں جنتا سمجھتے اچھا جب جنتا جاتی عوام جاتی اور ان کی بجاتی ہے کومنٹ سیکشن میں پھر یہ کہتے ہیں کہ جوک در جوک جوک در جوک عورتوں کو اور ان کو جو ہے وہ ٹرگر کیا گیا ہے اور ان کو لاکر ہم پر چھوڑا گیا ہے ان کی برین واشنگ کی گئی ہم پر چھوڑا گیا ہے یہ آپ کی سمجھ ہے جب لوگ سچ بولیں گے جب لوگ آ کر آپ کو شہے وہ شہے پر کول دیں گے جب لوگ آ کر آپ کو آپ کی ریالیٹی بتائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ آپ بینہ پروف کے کسی پر کیچوڑ شالتی جاتی ہیں مطلب کہ مریم فات کو ہوت ٹاپک بنایا ہے وہ آج کل مریم فات کے نام کا کمارے ٹھیک ہے پہلے ستارہ کے نام کا کمارے تھے اب مریم کے نام کا کمارے جب لوگ سچا ہی لکھیں گے تو کہا کیا جائے گا انہیں بھیجا گیا ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے آپ ستارہ کی سپورٹ میں ویڈیوز بنا رہی تھی آپ کو بھی ستارہ نے بھیجا ہوا تھا آپ کو بھی خریدہ ہوا تھا آپ جس ستارہ کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں اگر مریم کی سپورٹ میں بات کرنے والے بکاؤ لوگ ہیں تو مہترمہ آپ بھی پھر ستارہ کے نام پہ جو باتیں کرتی ہیں تو آپ بھی پھر بکاؤ ہوں گی سبوت تو ہے نہیں لیکن باتیں کرنی ہیں تو وہی بات ہے کہ کچھ کہوں گی تو پھر ان کو برا لگ جائے گا برا بڑی جلدی لگتا ہے کہتے ہیں ہم ریاکشنسٹ ہیں چھوڑو چھڑو جی میں دستانا لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجئے گا میں دوام مجھے بیادر کیجئے گا بہت سر خلدر کیجئے گا لفظ